بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں خیلیوں سے ہوں گے اور میری ویڈیو کو مکمل تک دیکھیں گے تاکہ سب دوستوں کو ناؤن کی سمجھا سکے اور اس طرح میں ڈیلی کی بنیاد پر جو ایک اے کر کے جو ہے وہ ویڈیو بناتا جاؤں گا تاکہ سب کے سب دوست سے مستفید ہو سکیں جن چیزوں کو پارٹ آف سپیچ کا نہیں پتا ان کو پتا چل جائے سب سے پہلے جی ناؤن ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن is the name of anything ٹھیک ہے جی ناؤن ہوتا ہے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ وہ سکول جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں سکول جو ہے وہ ناؤن ہے ٹھیک ہے میں کھانا کھاتا ہوں کھانا جو ہے یہ کہہ ہمارے پاس ناؤن ہے ٹھیک ہے اللہ ایک ہے اللہ اور ایک یہ دونوں کیا ہمارے پاس ناؤن تو ٹھیک ہے کوئی بھی جگہ ہے کوئی بھی دنیا میں کروروں اربوں خربوں جگہیں ہیں چیز ہے یا کوئی نیم ہے جتنے بھی نیم ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے ناؤن جیسے کہ یہ دیکھیں یہ فگر میں تصویر میں پلیس ہے وہ مکان پرسن ہے دو تھنگز ہے بال ہے اینیمل ہے ٹھیک ہے یہ سب کے سب ہمارے پاس کیا ہے ناؤن تو اسی لئے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں ناؤن کی تو بات ہو گئی ہے اس کے بعد میں ناؤن کی کچھ اقسام کی بات کرتا ہوں ناؤن کی کچھ ٹائپس ٹھیک ہے ناؤن کی ٹائپس میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کومن ناؤن ٹھیک ہے کوئی بھی عام چیز ہے مین سیٹی پلیس رلیجن ٹھیک ہے یہ ساری کیا ہے ہمارے پاس کومن ناؤن کومن ناؤن کے بات ہے جی ہمارے پاس ہے پراپر ناؤن پراپر ناؤن کہتے ہیں کسی خاص جگہ یا چیز کے نام کو جیسے کہ لندن ہے لندن کے بعد دل ہو رہا ہے سلام آباد ہے کراچی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں پراپر ناؤن اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہے انکاؤنٹیبل ناؤن انکاؤنٹیبل ناؤن ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جن کو گینہ نہ جا سکے جسے کہ ملک ہے ملک کو ہم نہیں گین سکتے ہیں میوزک ہے فوڈ ہے وارٹر ہے سنو ہے رائس ہے یہ سارے کے سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم گین نہیں سکتے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن کمپاؤنڈ ناؤن جو ایسے چیزوں کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے چیزوں سے مل کر بنا ہوا ورڈ ہوتا ہے جو الفاظ ہوتا ہے یا نام ہوتے سے کہتے ہیں جیسے کہ ٹیکسٹ بوک ہے ٹیکسٹ بوک یہ دیکھیں اس میں یہ دو چیزوں سے مل کر بنی ٹیک ہے جی تو اس کے بعد ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو آپ پانچ اپنی سینسل کے ساتھ نہیں سمسکتے belief ہے love ہے pride ہے happiness ہے یہ یہ سب کی سب وہ خوبیاں ہیں جن کو آپ اپنی five senses کی مدد سے نہیں سمسکتے اس کے بعد ہمارے پاس concrete noun ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جن کو آپ اپنی five senses کے ساتھ سمسکتے ہیں جس طرح eyes ہے line ہے blue ہے white ہے red ہے green ہے blue ہے یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں feel کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس countable noun countable noun ایسے noun کو کہتے ہیں جس میں آپ چیزوں کو گن سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں pencil ہے apples ہے ten o'clock ہے یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن کو آپ گن سکتے ہو اپنے ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ اس کے بعد collective noun collective noun ایسے noun کو کہتے ہیں جو ہو تو ایک ورڈ لیکن ایک حجوم ایک سے زیادہ جو ہے وہ تداد میں ورڈ کا meaning دے جیسے group ہے family ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس bunch ہے bunch کا مطلب گچھا audience سامین flock حجوم group family جس ہمارے پاس کے collective noun singular noun singular noun ایسے noun کو کہتے ہیں جو ایک چیز کا معنی دے one person one place one idea cat dog ship monkey hero یہ سب کی سب جو ہے noun ہے وہ singular noun کا meaning دے رہی ہیں plural noun plural noun جو ہے وہ refer to more than one person place thing اور idea ٹھیک ہے یہ plural noun یہ ایک سے زیادہ چیزوں کا meaning دیتا ہے dogs cats ships babies ٹھیک ہے اس میں جو ایک سے زیادہ چیزوں کے meaning شامل ہے تو دوستوں مجھے امیند ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اگر تو noun کے حوالے سے کسی بھی دوست کو کوئی بھی مسامسائل ہو کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ بوکس میں مجھے بتائے تاکہ میں اس کو دوبارہ سے اور اچھے طریقے سے explain کر سوں تاکہ کہ سب دوستوں کو سمجھ آ جائے آپ کے سب دوست بھی مستفید ہو سکے اپنے چھوٹوں کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں ان کو بتائیں کہ noun کیا ہوتا ہے اس طرح یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں سیکھ جائیں گے یہ سب کی یہ جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ exam کے point of view سے بہت important رہی ہے 9 10 11 دوستوں سے مید کی جاتی کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے شار بھی شیئر کر ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے آپ کا اپنا دوست علی حضر